ہمیں جانا ہے آپ ہمیں ہمیں اشتما میں لے چلیے اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ امیر اہل سنت کا وہ عظیم بیان سننے کے لیے سہرہ مدینہ ملتان آ گیا اور وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دن بیان ہی میرنی ہوا تھا اور امیر اہل سنت نے اس دن جو بیان کیا اس بیان کا نام ہی تھا خودکشی کا علاج بلکہ آج جو کچھ مدنی مقالمے بیان ہوا اس میں بھی اکثر جو ہم نے بیان کیا یا باتیں بیان کی میرے ہاتھ میں اس وقت رسالہ ہے خودکشی کا علاج یہ رسالہ تمام پریشان اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مکتبت المدینہ سے حاصل کیجئے یہ اسی بیان کا یوں سمجھ لیجئے کہ ریٹن کے اندر لکھا ہوا بیان ہے تو یہ بیان اب سہرہ مدینہ میں ہوا تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بیان سنا تو میں خوف خدا سے لرز اٹھا اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ خودکشی سے جان چھوٹی نہیں ہے بلکہ مزید پھنس جاتی ہے میں نے سچے دل سے توبہ کی اور میں امیر اہل سنت کا پتا پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے جنہوں نے بیان کیا ہے جب پتا چلا تو میں امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور عرض کیا کہ حضور اب میرے لیے دعا کیجئے کہ نماز کی پابندی ہو جائے ہفتہ وار اشتماع کی حاضری کی پابندی ہو جائے مدنی کافلوں میں سفر کی پابندی ہو جائے اور روتے ہوئے امیر اہل سنت کی دعائیں لیتا ہوا وہ بس کا ڈرائیور واپس چلا گیا تو یہ انقلابی بیان ہے تو وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن جنہوں نے میسج کیا بلخصوص میں ان سے گزارش کروں گا آپ پاکستان میں جہاں کہیں ہوں دنیا میں جہاں کہیں ہوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے www.davateslami.net انٹرنیٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے امیر اہل سنت کا یہ آرڈیو بیان بھی موجود ہے بیان ہے خودکشی کا علاج ضرور سنیے اور توبہ کر لیجئے جان چھوٹے گی نہیں بلکہ پھنس جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مسیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور اسی طرح کا ایک سوال ایس ایم ایس پر ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک اسلامی بھائی یوں لکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح کا جواب تو ارشاد فرمایا تھا یہ میر خان نوشیرہ فروز سے سوال کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا اگرچہ کلمہ پڑھ کر مرے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ خودکشی مجبوری میں کرتا ہے اس طرح کا انہوں نے سوال کیا تو کیا وہ واقعی جنت میں نہیں جائے گا دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا خودکشی کی تھی اس طریقے کار کے مطابق اس کو آزاد دیا جاتا رہے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں خالدن مخلدن فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ یہ اس طرح اپنے آپ کو کرتا رہے گا تو میں نے دو اقوال آپ کے گوشت گزار کیے تھے اس کا جواب تقریبا تو آپ نے شروع میں ارشاد فرما دیا ایک ایک کولور بیان کرنے سے رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص کی حقیقی سازہ تو یہی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ خودکشی کرنے والا جہنم میں ہی رہے یہ اس بات کا حد بار ہے لیکن اللہ تبارکہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لیا ہے کہ جو بھی بندہ مومن کلمہ شریف پڑھتا ہوا یعنی حالت اسلام اس دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تعالی اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا اور یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو اللہ تبارکہ تعالی جو عذاب مقرر ہے وہ مقرر شدہ عذاب نہیں دے گا اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے صدقے اس کی بخشش ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ حضرت کا وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقے سرکار کی امت پر کتنا کرم ہے ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور اپنے مدنی مقالمے میں ہم ان کے بھی سوالات لیا کرتے ہیں تو اگر کچھ سوالات ہمارے اسلامی بھائی کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیے السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ حضور یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص خود کوشی کر لیتا ہے تو اس کو غسل رمیت دیا جائے گا یا نہیں حضور یہ اس طرح کا سوال ہمیں میسج کے ذریعے بھی ملا ہے کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یہ نہیں اس کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں اس کی مغفرت کی دعا کی جائے گی نہیں یہ ہمیں میسج جس پر بھی یہ سوالات ملے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی نے بھی اس طرح سوال کی اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جرہ مختاز شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قزدن بھی اگر خودکشی کر کے حلاق کر دیتا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ایسے خودکشی کرنے والا یہ اتنا سے مظلوم ہے بچارہ تو اس کے لئے دعا مغفرت بھی کی جائے گی اور نماز جنازہ دعا کا بہترین طریقہ ہے سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کے ایک فیل کرنے والے شخص کے لئے دعا مغفرت کرنا ثابت ہے چنانچہ تھا سیدونا توفیل بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں مسلم شرک کے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی تک ہجرت کی تو میں اور میرے قبیلے کا ایک شخص وہ بھی ہجرت میں ساتھ تھا مدینہ منورہ کی آب و ہوا ہمیں راس نہ آئی تو بعض بیمار ہونے لگے تو ان میں سے ایک شخص جو میرے قبیلے کا تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے آہو فغا کرنے لگا جوزہ فضا کرنے لگا چیخو پکار کرتا ایک دفعہ اس نے یہ کیا کہ اپنے تیر لے کر تیر سے اپنے انگلیوں کے جوڑ کاتنا شروع کر دی اور اس سے خون خوب بہا یہاں تک کہ اس کے انتقال ہو گیا حضرت سیونہ توفیل رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں اس کو پایا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ما صنعہ بکا رب بکا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہ کہنے لگا غفار علی بیہجرتی الہ نبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہجرت کی تھی میں نے اس کے سبب میری مغفرت فرما دی لیکن حضرت طفل رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں اس بکیہ حالت اس کی بہت اچھی تھی لیکن وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے میں چھپایا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو کیوں چھپائے ہوئے تو کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا لن نسلحہ منکا ما افسدتا ہم تیرے جسم کا یہ حصہ جس کو تُو نے خراب کیا ہے درست نہیں کریں گے حضرت طفل رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنا یہ خواب بیان کیا کہ فلا فلا صحابی کو اس طرح بخش دیا گیا ہے لیکن اس کے ہاتھوں کے اندر جو خرابی تھی وہ باقی رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اللہ ہمنا وَلِيَدَيْهِ فَغْفِرْ اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش فرمایا تو ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام تو اسلام نے بھی دعا فرمائی تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسی طرح دعا مغفرت بھی کی جائے گی کوئی اور سوال اگر اسلام بھائی پوچھنا چاہیں سلام علیکم وَلِيَكُمُ السلام ورحمت اللہ حضور ٹینشن اور دینی لیپریشن سے بچنے کا کوئی نسخہ ہو تو وہ بھی بتا دی دیئے واقعی یہ آج کل جو معاشرے میں فرسٹریشن ہے ٹینشن ہے مایوسی ہے یہ بھی خودکشی کا ایک سبب ہے تو آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں چند بڑے پیارے روحانی علاج عطا فرمائے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو پریشانیوں میں مقتلع ہیں جو غموں کا شکار ہیں ہر وقت آفتوں کا گرفتار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور بعض وقات اتنا انتہائی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچتے ہیں کبھی سوچئے گا بھی نہیں میں آپ کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے وہ بتائیوے کچھ روحانی علاج عطا پیش کرتا ہوں کوشش کیجئے کہ لکھ لیجئے اس کو ورنہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رسالہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی موجود ہیں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر بے روزگاری سے تنگ ہیں تو اس نسخے پر عمل کیجئے جیسا کہ حضرت سیدنا سحال بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور انور مدینہ کے تاجور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور محتاجی کی شکایت کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو گھر میں کوئی ہو تو سلام کر کے داخل ہو پھر مجھ پر سلام ارز کرو اور ایک بار قلو اللہ شریف پڑھو یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھو اس شخص نے ایسا ہی کیا پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائیوں کی بھی خدمت کی سلام اللہ تو نوٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ گھر میں جب بھی جائیں گے سلام کریں گے پھر درود و سلام پڑھیں گے اور پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی جو رزاق ہے یقیناً روزی کے دروازے ہم پر ضرور دراز فرمائے گا اسی طرح ایک اور بڑی پیاری ہمیں ٹینشن سے مسئیبتوں سے بچنے کا وظیفہ ملتا ہے حضرت علامہ امام شعرانی قدس سر روح ربانی طبقات قبرہ میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نکل کرتے ہیں کہ ابتدان مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں آجز آ کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ دو آیات مبارکہ جاری ہو گئیں فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَوَ ترجمہ کنزل ایمان تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے الحمدللہ ان آیات مبارکہ کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں مسئیبت زدہ مریض کو چاہیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اسی ادا کو ادا کو کرنے کے لیے اس ادا کی یاد میں بے تابانہ زمین پر لیٹ جائے اور سورہ علم نشرہ کی یہ مذکورہ آیتیں فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَو اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَو پڑے اللہ عزبجل چاہے گا تو بطفیل غوثِ آزم اس کی مشکل آسان ہو جائے گی قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوثِ آزم میری مشکلوں کو تو آسان کر دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی کسی طرح آخر میں